موسیقی کہاں ہو میاں صاحب زادے یہاں گھر پہ کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے احساس ہے تمہیں اس بات کا جی بالکل ہے اچھلی رپ لگی ہے محمل کو اس حالت میں چھوڑ کے کیسے ہوں ہاں اسے تو تم کہیں بھی کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے یہ چھوڑنے کا فریضہ تو وہ بہت پہلے ادا کر چکی ہے موسیقی 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 اس پہر پہ وزن ماتی موسیقی 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 بی بی جی ساہب نے کھانا مانگ بایا ہے موسیقی ساہب نے مانگ بایا ہے موسیقی 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 بی بی جی آپ کھانا کھالے ساہب تو محمل بی بی کی ساتھ کھانا کھا رہے ہیں موسیقی تو پھر جلدی لے جاؤ کھانا موسیقی 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 مجھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ کام ہے کیا ذرا سی تو دیر ہوئی ہے ہم نے اچھا بنایا دل مشین دل سے بنایا اسی لئے کتنی خوش نصیب ہیں جو چاہتی ہے تمہارے لئے کر سکتی اور میں میں تو تائی امی کے ڈر سے کچھ کار ہی نہیں باتیں انہا دل تو بہت چاہتا ہے تمہارے لئے کچھ بناو کیوں کرنے یہ ساتھ تمہارے لئے مات کرو میرا تل نہیں مانتا مناو دل کو مات کرو او تب بھی نہ مانے تو سمجھا جو اسی میں نے سمجھا کے رکھا میں کیوں مانا رو میں اپنے بیل کو کیونکہ میں ملاب اس کے لاما کوئی آپشن نہیں ہے محبت کو کب سے آپشن سمجھنا شروع کر دیا تمہیں یہ تو تمہارے لئے لازمی مضمون ہوتا تھا نا تم نے لازم کو جب سے آپشن بنایا تب سے میں نے بھی اس کو آپشنل مان لیا تو آپ کر لو نا میری محبت کو اپنے لئے لازم محبت کی ضرورت ہوتی ہے پاسبل نہیں ہے بہت دیر کر دیا تمہیں واپس لوٹنے میں محبت میں دیر نہیں ہوتی ہے تھیر کانا کھا میں دوائی بھی کھانی ہے مریض دل کو دوائی کی نہیں محبت کی ضرورت ہوتی ہے میں تو خود مریض مقدر ہوں بڑے درد میں ہوتے ہیں کسمت کے مارے لوگ بار بار ان کے دروازے پہ کوئی گھنٹی بجا کے چلا جاتا ہے اور جب بھی دروازہ کھولا تو بھار کوئی بھی نہیں ہوتا تو اب آگئی ہوں نا میں تمہاری زندگی کا تب تمہارے اب پہ بھاری ہے ہم دونوں ایک دوسری کے لیے وہ دوائی ہیں جس کے استعمال سے مرض کم نہیں ہوگا بڑے گا تمہیں دوائی کی ضرورت ہے کھا لینا کھا لینا نایٹ موسیقی 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 تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ موسیقی آپ کا انتظار موسیقی موسیقی ٹکوٹس گی موسیقی 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 اچھا چھو کھانا تو کھاؤتا مر گئی کیا بھوک بھوک مر گئی موسیقی موسیقی فر گود سیکھ دلنشیئ اپنے ساں سے مد دیکھو جیسے میں کوئی بے وفائی کر رہا ہوں تمہارے ساتھ ہم بے وفائی کر بھی نہیں سکتے اس کے لئے تو محبت کا ہونا ضروری ہے نا نہیں ایسا نہیں ہے مطلب تم والت سمجھ رہے ہو سوچ رہے ہو تم بیوی ہو میری پسند پسند ہو سکتی ہوں بیوی ہو سکتی ہوں مکر محبت تو نہیں ماشا اس بیہس میں مات پا بیہس آپ کے لئے ہوگی ہے در میرے لئے میری زندگی کا سوال ہے محمل سے میرا پیار بہت پرانا قصہ ہے جس کو لے کے تم پریشان ہو گیا آپ کا محمل سے پیار بیشک پرانا قصہ ہو سکتا ہے لیکن اس کا آپ کے لئے پیار اتنا ہی نیا ہے جتنا کہ میری لئے آگ جب یک طرفہ ہو نا تو اسے لفظوں کے پھینٹے ڈال کر بجھایا جا سکتا ہے پر اگر آگ دو طرفہ ہو تو اس سے اپنا دامن بچانا مشکل ہے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کیسا فیصلہ اگر آپ اس کے پیار کی آگ سے اپنا دامن بچا کر مجھ تک آ پہنچے تو میں سمجھوں گی کہ آپ میرے ہیں اور ایک بات پہلے آپ نے مجھے محلت دی تھی نا اب میں آپ کو محلت دیتی ہوں آپ کا دل اپنی طرف بڑھنے کی منتظر رہوں گے موسیقی 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 کس بارے میں اپنی زندگی کے بارے میں تم تو اپنی زندگی کو اس خودغرض عورت کے پیچھے قربان کرنے کو بیٹھے دیتا ماں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا ہی ہے حیدر میں ماں ہوں تمہاری دل کو کھیلو نہ سمجھ کر اس محمل کو کھیلنے کے لیے دے دیا کہ وہ جب دل چاہے کھیلے اور جب چاہے توڑ کر چلی جائے دیکھو بیٹا آزمائے ہوئے کو آزماتے بے وقوف لوگ ہیں جو عورت تمہارے پیار کو ٹھکرا کر دولت کی خاطر تمہیں چھوڑ گئی اب وہ واپس تمہارے پاس اسی دولت کو ٹھکرا کر آتی ہے تو تمہیں اسے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تمہیں چاہیے کہ واپس اسے اس کے گھر بھیج دو جانتی ہوں تم سے یہ نہیں ہو پائے گا اس لیے تم گھر کے معاملات میرے اوپر چھوڑ دو اور اپنی توجہ اپنی بیوی کی طرف رکھو جو تمہاری محبت کی اور تمہاری توجہ کی اصل حق داری ماں دلنشین کی کبھی بھی حق تلفی نہیں کیا میں نے اور آنے والے وقت میں بھی نہیں کروں گا ایسا کر کے تم خود پر احسان کرو گے کیونکہ میں ایک طلاق یافتہ بے وفا ایک بچے کی ماں کو کسی طور پر بھی اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی محمل جیسی خود غرض اور موقع پرست عورت تھی نہ تو پہلے اس گھر میں کوئی گنجائش تھی نہ تمہارے دل میں ہونی چاہیے اور نہ ہی میں ہونے دوں گی یہ گھر میری بہو کا ہے اور تم اس کے شہر جی بیٹا ماما کو چوت لگی ہے بات ماما بلکل ٹھیک ہے لنٹ بری اکے ہم ناشتہ آگیا ہی در چل گئی جی صاحب تو کبکہ چل گئی آفیس ہم ناشتہ کیا ہو جی ناشتہ بھی کر لیا تھا ٹھیک ہے آپ جائیے ناشتہ آگیا می بیٹی کھا چل آہ یہ رہی آپ کی سینویچ گوڈ میں اندر آسکتے ہوں شہر اندر آ چکی ہو تم میں نے سوچا آپ کی طبیعت معلوم کر رہا ہوں کافی ہوں چائی سے گیری تھی نا چھوٹ لگی ہوں گی ہیدر نے مجھے چوٹ لگنے ہی کب تھی فیکٹ ہیدر کی ہوتے ہوئے مجھے چوٹ لگ ہی نہیں سکتی میں چاہے وہ دل ہو جسم ہو یا رو ہو وہ ڈھال بنا میرے ساتھ کھڑا رہتا ہے خلط فہم ہی ہے آپ کی کیونکہ ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے آپ کا ان کے ساتھ ہاں آپ محبت کرتی ہوں گی ان سے لیکن دنیا اس رشتے کو نہیں مانتی دنیا کی پرواہ کسے ہے آپ کو نہ سہی مگر میرے شوہر کو تو ہے اس دنیا کی سوسائٹی کی دنیا جس رشتے کو مانتی ہے وہ رشتہ بھی جل بنانے گی مہدر کے ساتھ بی بی جی آپ کو بیگن صاحب ہو بلا رہی ہے ٹھیک ہے آپ جو لے میں آ رہا ہوں ہاں بھی ناشتہ کریں ہاں بھی دوائی کھانے ہوگی نہیں ممہ کھانا کھلائیں نا چی میری جان میں آپ نے پرنسز کو ناشتہ کروں گی یہ آپ کا سانڈوچ اور یہ یہاں آپ کا جوز کیا بات ہے خیریت ہے نا ہوں کیوں ترہاو ہے تمہارا جب شوہر اپنے دل کے اندر کسی اور عورت کے پیار کو بسا کر آپ کو اپنائے تو ایسی عورت کے چہرے پر موانوسیت ہی چھائی ہوتی ہے جیسے میرے چہرے پر چھائی بھی ہے اور آپ 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 نے کتنا ڈرائیا مجھے افیر سے کتنی باتیں سنائیں وہ الگ اور یہاں یہاں تو میرے شوہر کی ساپکا محبوبہ میری آنکھوں کے سامنے دندناتی پھرتی ہے وہ کچھ نہیں اس میں بھی تمہارا ایک عصور ہوگا جب شوہر کو بیوی سے پیار نہیں ملتا نا تو وہ چھوڑ سے تلاش کرتا ہے اور نا بیوی کے سامنے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے بھولتا تب ہے جب شوہر کے دل میں بیوی کا سکھا چلتا ہو یہاں تو پہلے ہی وہ اسے اپنے دل میں بٹھائے بیٹھے ہیں جسے تالے لگا کر میری ہر دستک لوٹ کر مجھ ہی تک واپس آئے تو میں کیا کروں ہمیں وہ محمل سے اپنی محبت میں بھار ہیں میرے ساتھ صرف کمیٹمنٹ اگر یہ کمیٹمنٹ اس محبت کے آگے نہیں ٹھہر پائی تو میں کیا کروں گی موسیقی بابرا بابرا جی بیکم سہبا ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے محمل بی بی کو ان کے گھر چھوڑ کر آنا ہے جی سنانی کیا کہا میں نے جاؤ جی ابھی کہہ دیتے ہو کیسا لگا آپ نے دار ہوس موسیقی 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 باہر گاڑی کھڑی ہے وہ تمہیں دروازے تک چھوڑ دے گی اس سے آگے جانے کا حوصلہ تم خود اپنے اندر پیدا کرو دھائیم میں وہاں نہیں جانا چاہتی اور میں تمہیں یہاں نہیں رکھنا چاہتی سمجھی تم میں کہاں جاؤں گی اپنے شوہر کے گھر عورت کی اصل پناہ گاہ یا یوں کہلو کہ اس کا ٹھکانہ شوہر کا گھر ہی ہوتا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ تائیم مجھے یاد ہے امی اپنی پناہ گاہ صرف اس لیے چھوڑ کیا ہے کیونکہ تایا ابو کی ڈیت کے بعد آپ اور حیدر بلکل اکیلے ہو گئے تھے جنہوں نے اپنا گھر اپنی چھت اپنا سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ دیا آج آپ انہی کی بیٹی کو کہہ رہی ہیں کہ ہمارے گھر سے نکل جاؤ اور کچھ نہ سہی اپنے شوہر کی یتیم بھتیجی سمجھ کے مجھے پناہ دیتے پناہ تمہیں دے دوں لیکن تمہاری موجودگی سے میرے گھر کا سکون برباد ہو رہا ہے یہ کیا کہہ رہی ہے دائیم مجھے مجھے اتنی بڑی سزا دینے سے پہلے میرا جم تو بتائیں مجھے بس بی بی گڑے مردے مت اکھا میرے بیٹے نے سالوں جوگ میں گزار دی ہے اپنی زندگی کا بہترین حصہ تب تمہیں خیال نہیں آیا اب اس کے بسے بسائے گھر کو برباد کرنے پہ تلی ہو ایسا کچھ نہیں ہے دائیم نی کچھ نہیں ہے ایسا ایک جہاں دیدہ عورت ہوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھ بھی رہی ہوں اور سمجھ بھی رہی موں پہ تالے ڈال رکھے تھے اس لیے کہ میرے گھر کا سکون برباد نہ ہو لیکن تم تو گھر کو برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہو نہیں بھے ایسی ہمدردی نہیں کرنے اب تم جاؤ اپنے گھر ایمی میں بہا نہیں جانا چاہتا اب سمجھ کے انہی رہی گھر نہیں جہاننم ہے وہ تمہارا اپنا بنایا ہوا جہاننم ہے اس گھر میں رہ کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا حیدر اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے اسے آوازیں دے کر اس کا راستہ کھوٹا کرنے کے بجائے تم خود چلتی بڑھ دا یمی پلیز دا یمی صبح کا بھولا اگر شام کو گھر باپس آ جائے تو اسے اپنا لیا جاتا ہے آ گئی نا دل کی بات زبان پہ اپنایا اپنوں کو جاتا ہے اور تم پرائی ہو چکے میرے لیے بھی اور حیدر کے لیے بھی اب اگر تمہارا اپنا کوئی ہے تو وہ انسب ہے تم اسی کے در کی خاک ہو وہیں لوٹ جاؤ میرے بیٹے کی زندگی کو خاک کرنے کی کوشش مت کرنا دائی امی دائی امی میری بات موسیقی ایسا کچھ انوکھا نہیں ہوا ہے تمہارے ساتھ ہر مرد کی زندگی میں کوئی نہ کوئی عورت ہوتی ہے پہلے جب وہ اس کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکتی تو پھر کہانی بن جاتی وہ کہانی جو وہ مزے لے کر فخر سے اپنی بیوی کو سناتا ہے لیکن بیوی کی ایسی کہانی سننا تو درکنا سوچنا بھی گوارا نہیں کرتا کیوں امی جب مرد محبت کرتا تو عورت کے پاس بھی تو دل ہے بس عورت کو صرف اپنے شوہر سے محبت کرنے کا حکم ہے صرف اپنے شوہر سے بیوی کی ایسی کوئی کہانی اگر شوہر کو پتا چل جائے تو وہ سے رولا رولا کے مار دیتا ہے جبکہ شوہر کی کہانی بیوی کو مسکرہ کر سننی پڑتی ہے دودھکاری ہوئی عورتیں شوہر کی نظروں میں نہیں بلکہ زمانے کی نظروں میں بھی گر جاتی ہے وہ نبھا رہا ہے نا تمہیں بھی نبھا رہا ہے چاہے ہنس کر نبھاؤ یا رو کر کیونکہ رہنا اب تمہیں یہیں محمل والی غلطی نہیں دورانا موسیقی وہ اس گھر میں حیدر کے آسرے پر آئی ہے اور تمہارے پاس ایسا کوئی آسرہ نہیں ہے میں نے آپ کی خوشی کے لیے شاد ہی کرلی آپ کی مرضی سے اب میں ایک مشکل سچویشن میں پسی ہوئی ہوں اور آپ مجھ سے پھر بھی خوش نہیں ہیں مجھے دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی شاباشی کوئی تھپکی کچھ بھی نہیں ہے میں ان ماں میں سے نہیں ہوں دلنشین جو سسرال میں بھڑ جانے کی وجہ سے بیٹیوں کے کندے تھپ تھپائیں مجھے تمہارا گھر بسانا ہے اور گھر بسانے کے لیے بیٹیوں کو ہی نہیں ان کی ماں کو بھی سخت جان ہونا پڑتا ہے سمجھیں مجھے تمہارا گھر بسانے کے لیے آپ کے پاس کوئی ہوئی ہے مجھے تمہارا گھر بسانے کے لیے آپ کے پاس کوئی ہوئی ہے مجھے تمہارا گھر بسانے کے لیے آپ کے پاس کوئی ہوئی ہے مجھے تمہارا گھر بسانے کے لیے آپ کے پاس کوئی ہوئی ہے موسیقی جو کچھ میں نے کہا ہے نا یاد رکھنا اچھا چھا ارے انیسا آپ جا رہی ہیں جی وہ آفیا گھر میں اکیلی ہے میں آپ کو بغیر کھانا کھائی نہیں جانے دوں گی اس کی خوشی کی خاطر رک جائیں تھوڑی دیر نہیں بہن بہت بہت شکریہ لیکن آج معذرت ہے پھر کسی دن سے ہی اچھا ذرا سا ٹھہرنا پڑے گا وہ ڈرائیور کسی کام سے گیا ہے نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے یاور نے گاڑی بھیج دیا ہے اچھا اچھا کیسے ہیں یاور یہاں بالکل جی یہی بھی ضرورت نہیں ہے ممہ ممہ ہم کھاں جاونا ہے ہم گھر چاہ رہے ہیں گویا دون بڑی ہوگی ممہ آپ کے ساتھ ہیں موسیقی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی شادی سے پہلے تمہارے گھر والوں سے حیدر کی خامیاں اور خوبیاں چھپائیں ہوں موسیقی ویسے تو میرے بیٹے میں کوئی خامی ہے نہیں لیکن اس نے لڑکپن میں ایک محمل نامی جوگ پان لیا تھا مگر سچ بتاؤ تمہیں تو میرے بیٹے سے کوئی شکایت نہیں ہے نا تمہیں تو کوئی تکلیف نہیں دی اس نے بولو آپ کیا کریں گی میں وہ کروں گی جو تم نہیں کر سکتی میں اسے اس کی کوتائیوں پہ ڈانٹ بھی سکتی ہوں اور اگر وہ نہ مانے تو اسے چانٹا بھی رسید کر سکتی ایک ماں ہونے کے ناطق مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اسے مار بھی سکتی ہوں اور اسے بات بھی منوا سکتی لیکن اس کے لیے تمہیں بھی اپنا ہاتھ پڑھانا پڑے گا ہاتھ پڑھانے پر تھام تو لیں گے مگر ڈرتی ہوں کہ کہیں محمل کی پاپس پکارنے پر اس کے پاس دوڑے نہ چلے جائیں اٹھو جی اٹھو جاؤ محمل کی کمرے میں جاؤ ارے جاؤ نا جی موسیقی 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 لیکن تقدیر تو بدلی جا سکتی ہے انسب میری تقدیر نہیں میرا فیصلہ ہے جسے تم چاہ کر بھی نہیں بدل سکتے جسے تم چاہیے چھونا سکا اگرے چلتے چلتے ہوں سائے جائے سے ڈھلتے رہے کیوں یہ فاصلے ستا جل میں آ جسے تم چاہے موسیقی 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 محمد حمل بولو؟ حیدر تمہاری محبت مجھے سڑک پہ لیای کیا مطلب کان ہوں تو؟ یمین نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اچھا سنو مجھے اپنے لوکیشن پین بھیجو فوراں میں آ رہا ہوں اوکے امی محمل کمرے میں نہیں ہے محمل گھر میں بھی نہیں ہے ایک ماں بن کر میں نے اسے گھر سے تو نکال دیا اب باری تمہاری ہے کہ تم اسے حیدر کے دل سے نکال دی ایک چھوٹی سی جنگ لڑنی ہے تمہیں وہ ایک بے وفا عورت ہے موسیقی 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 درکی اس کی کمزوریوں سے واقف ہوتا ہے بچپن سے اس کی یہ عادت ہے کہ جو چیز اس کے پاس ہو وہ اور کسی کے پاس نہ ہو اسی لیے اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ مانا جاتا ہے بہت انفرادیت ہے اس کے کام میں ایک گھر یا ایک بلڈنگ دوسرے جیسے نہیں ہو سکتی کوئی اسے کوپی بھی نہیں کر سکتا تو پھر کیسے ممکن ہے کہ انسپ جہنگیر کی چھوڑی ہوئی بیوی کو وہ اپنی زندگی میں واپس لے آئے یا اللہ میں بھی تو حمزہ کی چھوڑی ہوئی لڑکی ہوں اگر کبھی میرا ماضی حیدر کے سامنے آ گیا تو آپ کے دکھائے رستے پر حیدر کے پیار کو تلاش کرنے نکل تو پڑی ہوں پر کبھی کبھی سارے حق پیار کے آگے ریت کی دیوار بن کے ڈہے جاتے ہیں حیدر تم تو تمام مسئلہتوں کو بھول کے صرف مجھے اپنانا چاہتے تھے تب کی بات تھی محمل میں آپ کی بات کر رہی ہوں اب یہ ممکن نہیں ہر کوئی سوچتا ہے کہ اس کی شادی ہوگی تو اس کا لائف پارٹنر کیسا ہوگا تم نے بھی سوچا ہوگا لابنگ ہو ہاں ہاں ترتی ہوں کہ کہیں وہ جذباتی ہو کر اپنے شوہر کو خود کی کہانی نہ سنا رہے ہیں اور مرد کبھی نہیں بھولتا نہ بھولنے دیتا ہے اور میری ہر گلتی کو معاف کرنے بارا کسی سالتی ہاں ہاں آکھلے چلتے چلتے ہوسائے جیسے ڈھلتے رہے کیوں یہ فاسلے صدا دل میں آر کوئی ایسا دلتے دیکل جائچا ایسا دلتے دیکل جائچا